بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری دنیا میں کینسر ایک انتہائی جان لیوہ مرز ہے اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ پر ہر ملک میں اس موزی بیماری سے روزانہ کافی افراد انتقال کر جاتے ہیں میرے دوستو بذرگو میں آپ تک اس کا بہترین مجربترین روحانی علاج منتقل کرنا چاہتا ہوں اور یہ ایسا علاج ہے کہ دنیا میں کئی جگہوں پر کئی مریضوں نے اس کو کینسر کے کسی بھی اسٹیش میں جب کیا ہے تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے انہیں شفائے کامل عطا ہوئی ہے اور بہت ہی موجزاتی اور کراماتی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے کینسر کی بیماری کو ان کے اندر سے بلکل ختم فرما دیا ہے ہمارے ملک میں شوکت خانم ہاسپٹل پنجاب میں اور پشاور میں موجود ہے اسی کے لیے اور کراچی میں کرن ہاسپٹل ہے میری یہ درخواست ہوگی تمام ناظرین و سامین سے کہ جن تک بھی یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے اور یہ علاج یہ نسخہ کیمیا ان تک پہنچ رہا ہے وہ اسے ان ہسپٹالوں میں مریضوں تک پہنچائیں بلکہ اچھا ہوگا کہ کینسر کے ہسپٹالوں کی انتظامیاں اس ویڈیو کو مریضوں کے سامنے بار بار چلائے اور اس مجربترین عمل کو اور اس روحانی علاج کو ان تک پہنچائے کسی کے ذریعے سے بھی اگر کسی کو شفا مل گئی اور کسی کی جان بھر گئی انشاءاللہ وہ اس کے لیے دنیا و آخرت کے اعتبار سے بڑا صدقہ جاریہ ہوگا کینسر کے دو روحانی علاج ہیں پہلا روحانی علاج جو میں ابھی آپ کو بیان کرنے والا ہوں وہ مریضوں کے لیے بھی ہے کہ جو لوگ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں ان کو بھی اس سے شفا ہوگی انشاءاللہ اور جو لوگ اس الحمدللہ موزی بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہیں وہ اگر اس عمل کو کر لیں تو انشاءاللہ پیش گی ان کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انشاءاللہ تبارک و تعالی کینسر سے حفاظت ہوگی اور وہ کینسر ان کو نہیں ہوگا انشاءاللہ حفظ ماں تقدم کے طور پر بھی کر سکتے ہیں پیش گی بھی کر سکتے ہیں عمل یہ ہے کہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں پھر گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ پھر بیچ میں درمیان میں انتیس میں سپارے کی سورہ ملک کی آیت نمبر چودہ ہے یہ انتیس میں سپارے میں سورہ ملک کی آیت نمبر چودہ ہے اس کو دو ہزار دو سو بائیس مرتبہ پڑھنا ہے ایک کم نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں لیکن کوشش کریں کہ یہی عدد برقرار رہے اس میں ایک ایک نمبر کی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے دو ہزار دو سو بائیس مرتبہ پڑھنا ہے پھر آخر میں دوبارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی اور پھر گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اپنے پورے جسم پر دم کرنا ہے اگر کوئی بیمار ہے تو مقام مرز پر دم کرنا ہے اور اسی طریقے سے پانی دم کر کے پینا ہے یہ زندگی میں صرف ایک بار کرنا ہے اور ایک بار کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی کینسر کے جو مریض ہیں ان کو بھی شفا اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے اور جو مریض نہیں ہیں وہ اگر یہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے حکم سے ان کو اس مرز سے مکمل حفاظت رہے گی اور مکمل ان کو شفا حاصل رہے گی ایک تو یہ روحانی علاج ہے جو کہ زندگی میں ایک بار ہی کرنا ہے اور ایک بار ہی کیا جائے گا دوسرا علاج جو کہ مستقل مریضوں کو کرنا ہے اور روزانہ کرنا ہے چالیس دن تک بلا ناغہ کرنا ہے وہ صرف مریضوں کے لیے ہے وہ میں بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے پھر سورہ مریم پڑھنی ہے پھر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور پھر مریض کے اوپر دم کرنا ہے پانی دم کر کے پھلانا ہے وہ پانی دم کیا ہوا پورے دن اس مریض کو استعمال کرانا ہے چالیس دن تک بلا ناغہ یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ اگر چالیس دن بلا ناغہ کسی بھی کینسر کے مریض پر یہ عمل دہرایا جائے گا اور اس میں ایک دن کبھی ناغہ نہیں ہوگا تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تبارک و تعالی کینسر کے مریض کو شفائے کامل ہوگی اور کینسر کا مریض انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے حکم سے شفائیاب ہو جائے گا دوبارہ سے یہ دوسرا عمل بتا رہا ہوں جو صرف مریضوں کے لیے ہے کہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درمیان میں سورہ مریم ایک بار پڑھنی ہے پھر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور چالیس دن تک بلا ناغہ یہ عمل کرتے رہنا ہے دوہراتے رہنا ہے دوہراتے رہنا ہے اس میں کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے وہ مریض پر دم کریں دم کیا پانی سارا دن استعمال کریں پانی اس مرز کی جگہ پر لگائیں دم کیا پانی انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے حکم سے شفا ہوگی میرے دوست و بذرگ کو آخر میں یہ استعداہ ہے کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ عام کریں اور خاص طور پر کینسر کے ہسپتالوں میں اس پیغام کو عام کریں اور جو لوگ بھی انشاءاللہ اس پیغام کو پہنچائیں گے وہ اس صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں گے اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں ان کو فلاحہ دارے نتا فرمائیں اور میرے لیے میرے والدین کے لیے بھی بچوں کے لیے اور ہمارے دوست جو اس پورے عمل کا خاص حصہ ہیں غازی بھائی ان کے لیے دعا کی درخواست ہے کہ ہماری لیے بھی دعا کریں کسی ایک مریض کو بھی شفا ہو جائے ہماری لیے ضرور دعا کریں اللہ